ڈیر امڈیکیٹیان اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہو گیا کہ پیمڈی سی نے اعلان کر دیا ہے کہ امڈیکیٹیس ستائیس اگس کو ہی کانڈکٹ ہوگا اور یہ اعلان انہوں نے جو ہی قومی سنبیہ تحریر ہو گئی تو کر دیا کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ ہم سے پوچھنے والا کوئی نہ رہا بھی اور اختیارات سب ہمارے پاس ہیں تو انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم ریلے نہیں کریں گے اور ستائیس اگس کو ہی کانڈکٹ ہوگا لیکن پیمڈی سی کے اس فیصلے پر سابق رکن قومی سمبلی اور قومی سمبلی کے ہیلت کومیٹی کی رکن زہرہ و دودھ فاطمی کا بھی رییکشن آیا ہے ان کا رییکشن ابن بیردو نے اپنے ٹویٹر پیچ پر پبلش کیا ہے سابق رکن اسمبلی زہرہ فاطمی کا کہنا ہے کہ پیمڈی سی حکام کو امڈکیٹ میں تاخیر کے حکومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی کے ساتھ وعدہ خلافی کا حساب دینا ہوگا اسمبلی کی تحلیل ہوتے ہی پیمڈی سی نے اپنے رنگ دکھا دیئے پیمڈی سی کو سٹوڈن کے ساتھ زیارتی کا حساب دینا ہوگا زہرہ ودود فاطمی قومی سمبلی تحلیل ہونے کی دیر تھی کہ پیمڈی سی نے امڈکیٹ کے حوالے سے اپنا وعدہ توڑ دیا سابق رکن قومی سمبلی و رکن ہل کمیٹی زہرہ ودود فاطمی اور زہرہ ودود فاطمی صاحبہ کا کہنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی الیکشن ہوں گے اکتوبر یا نومبر میں تو پھر یہی زیادہ تر امکان ہے کہ پیپل پارٹی یا ملیگنون کی حکومت آئے گی اور اس ہل کمیٹی میں تو انہی پارٹیوں کے لوگ تھے دوبارہ وہی لوگ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں آئیں گے تو پھر یہ اپنا حشر دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تو جب ان کے پاس اختیارات آئیں گے تو ان کو اپنے اوقات و یاد دلائیں گے